نقصان ہو رہا ہے خنن بند کرنے کی مانگ کو لے کر دائر کی گئی تھی یہ آج کا تو اس وقت کی بڑی خبر ہائی کورٹ کا آدیش عوید خنن کو لے کر جسٹس بی کے شکلہ اور ایم سی ترپارٹی کی ڈیویجن بینچ نے آدیش سنایا چھ ہفتے میں راجے سرکار سے اس پر ایک ریپورٹ مانگی ہے ندیوں میں عوید خنن سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے خنن بند کرنے کی مانگ کو لے کر دائر کی گئی ہے یہ آج کا عوید خنن پر الہباد ہائی کورٹ کا یہ بڑا آدیش اس وقت کی بڑی اور اہم خبر تو عوید خنن کو لے کر یہ یاچکہ دالی گئی تھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے چھ ہفتے میں راجے سرکار سے اس پر ریپورٹ طلب کی گئی ہے راجے سرکار کے خزانے پر بھی عوید خنن سے اثر پڑ رہا ہے ندیوں میں عوید خنن سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے اور زیادہ جانکاری کے لئے رکھ کریں گے الہباد سے سمواد آتا امیت شریباستہ ہمارے ساتھ پہن لائن سے جڑ چکے ہیں امیت آپ سے جاننا چاہیں گے کیا جانکاری مل رہی ہے ہائی کورٹ نے کیا آدیش سنایا ہے عوید خنن کو لے کر اس کے لئے ہائی کورٹ نے ایک آج کا داشتی کی گئی تھی کہ یوپی میں عوید خننن ہو رہے ہیں جسے ندیوں میں خودے جا رہے ہیں جسے راجہ سکا ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے پورے پردیش کے اندر اسی کو لے کے پہلے سی آج کا جس میں 22 تاریخ کو الہباد آئے 22 جون کے لہباد ہائی کورٹ نے یہ آدیش دیا تھا کہ اس کی پردیش سرکار نگرانی کرے لیکن پردیش سرکار کی نگرانی کے آدیش سے باوجودی کوئی بھی کاروائی نہیں کرے جی آ رہے تھے اسی کو لے کے پھر اس کے بعد اس میں ایک ڈیٹ لگائے گی تو آج اس میں الہباد ہائی کورٹ نے سی بی آئی جانچ کے آدیش دیئے ہیں اور ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں الہباد ہائی کورٹ کے ایک وقی دیو برات مکھر جی یہ ہمارے ساتھ پر یہ پوری ڈیٹیل اونسا بتائیں گے ہلو جی ہلو جی سن پا رہے ہیں سر ہلو جی ہم سن پا رہے ہیں آپ کو ہم آدیش وہ جاننا چاہیں گے جو ہائی کورٹ کی بینچ نے سنایا ہے آویت خنن کو لے کر ہائی کورٹ کے بینچ نے جو ہے اس میں جو ہے آویت خنن کے معاملے میں جو ہے سب روپ روپ اپیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے جی جو ہے اس معاملے کو ٹوٹل سی بی آئی کے حوالے دیا جاتا ہے اور سی بی آئی کو نیزیسز کیا جاتا ہے کہ وہ پورے اوٹر پردیش میں آویت خنن کے بسہ میں جو ہے ایک جو ہے ریپورٹ سمیٹ کرے پورٹ میں تاکہ کورٹ اس میں سخت کاروائی کر سکے اور اس کے لیے سی بی آئی کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے آج ستمبر میں وہ خیس کو لگایا ہے بیجے کمار دیویڈی تتا ان نکیسوں کو جی اور اس میں بیجے کمار دیویڈی میں جو ہے وہ گائیتری پجاپتی جو ہے جو اس سمیں جو ہے مائنس منسٹر ہیں وہ جو ہے اس میں رسپونڈنٹ بھی ہیں جی جی یہاں پر راجے سرکار کو بھی کچھ ہدایت دی ہے کوٹ نے وہ کیا کہا ہے کچھ ریپورٹ طلب کی گئی راجے سرکار سے اس ماملے میں اس کی شروع میں راجے سرکار کو بھی کہا گیا رہا لیکن راجے سرکار نے چونکہ کوئی اس میٹر کو دمبرتہ سے نہیں لیا اسی لئے کوٹ نے جو ہے اس کو جو ہے کیوٹ کی حوالے کیا ہے کیونکہ اس میں قریب جو ہے تین سو کروڑ روپے جو ہے پر ڈے گورنمنٹ کی جو ہے اور راجے سرکار کی چھتی ہو رہی ہے اور بالو ماتیاں سنڈکیٹ چلا کے جو ہے اس کا ٹوٹل جو ہے وہ نکال رہے ہیں جس سے جو ہے راجے سرکار کی پٹیکولر کچھ لوگوں کے پاس پیسہ چلا جا رہا ہے اور یہ جو ہے راجہ سرکار میں نہیں لگ رہا ہے اس لئے کوٹ نے اس کو ماملے کو ٹوٹل جو ہے اس کو بہت سیریسلی لے کے اور اس کو مو کیا ہے جی 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 تو کیا کوٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ابھی فیصلہ نہیں ہے کوٹ نے تو کیول ابھی سیڈی آئی کو ہینڈوبر کیا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کوٹ کا فیصلہ تو آج سنبر کے بعد آئے گا جی 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 تو ندیوں میں عویت خنن سے سرکاری خزانے پر بھی اثر پڑتا ہے اس کو سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچتا عویت خنن پر جو آدیش دیا ہے ابھی ایک ریپورٹ سوپنے کے لیے کہا گیا ہے راج سرکار کو اس کے ساتھ ہی جسٹس بی کے شکلہ اور ایم سی ترپارٹی کی بینچ نے یہ آدیش دیا ہے سی بی آئی جانچ ہو گیا اب اس پورے ماملے کی پہلے جو ہے کہا گیا رہا سوپنے کلو 20 جون کو لیے 20 جون کو لیکن جو ہے اس ریپورٹ سے جو ہے پریسپل سگرٹری بھو تک ترم خنی کہ جو ہے جو ایسو جیویڈ کا اس سے سٹیفائی نہ ہو کہ ہی کوٹ نے آج سی بی آئی کو توٹر ماملہ ہینڈ اوبر کیا ہے جی دیورت جی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے عویت خنن کو لے کر آپ نے جو یہ آجکہ ڈالی تھی کب یہ آجکہ ڈالی گئی اور کب سے یہ عویت خنن چل رہا ہے اس کو لے کر آپ نے پہلے کیا شکایت کی تھی یہ عویت خنن ایسا ہے دیکھا جائے ہے کہ ہم پرٹکولر جو ہے جو میں نے پی آئیل فائل کیا رہا ہمیرپور کے لیے جو پرٹکولر دیکھا جائے تو ایسا ہے کہ ہمیرپور میں جو ہے بیتوا ندی بہتی ہے جس کا ایک کنارہ ٹوٹر ہمیرپور ہے اور دوسرا کنارہ جالاؤن ہے اور یہ بھی ہمیرپور سے چکھا جائے تو ہمیرپور جو ہے ایک جو ہے پرائن جو ہے لوکیشن ہے بالو اتخارن کے لیے اور قریب دو ہے نبی لاکھ روپیہ پرڑے ہمیرپور سے جو ہے بالو اتخارن کا جو ہے کام ہوتا ہے اور وہاں سے بالو نکالی جاتی ہے جی اور لگ بگ اسی کے آسپاس جو ہے اس پٹی سے جو دیکھا جائے بیتوا ندی کے تو وہ ساٹھ کروں کے آسپاس جالاؤں سے نکالی جاتی جی دیکھا پرائیمری لوکیشن جی منہیں ایکسکویشن آب مائنر مندل آر سینڈ تو ہم نے جو ہے ہمیرپور کو جو ہے ہمیرپور کو سرٹے ہوئے ایک یاچکہ فائل کیا کہ ہمیرپور میں اس سمیں کوئی بھی بیلیڈ لیج نہیں ہے لیکن لگاتا وہاں پہ فارم ایم ایلیوین جو کی رواننا کال آتا ہے جلا آجیداریو دوارہ نرگت کیا جاتا ہے اور ساتھ میں جو ہے ہم نے فوتو بھی لگایا بالو نکالتے ہوئے اس کی سیدھی بھی بنایا اور کہا کہ کوئی لیج ہی نہیں ہے تو وہاں پہ بالو اتھانان چاہے اس پہ رواننا دینے کا کوئی اوچیت نہیں ہے جو توٹل دکھلاتی ہے کہ وہاں ان لیجل مائننگ ہو رہی ہے اور سرکاری کھجانے پہ کروڑوں کا چھونہ لگ رہا ہے بالو مافی آؤں دوارہ جی 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 تو کس طرح کی کاروائی یا کوئی آشفاسن ملا آپ کو پرشاسن سے سرکار سے لیکن کاروائی نہیں ہوئی شاید تبھی آپ نے کوٹ کا رکھ کیا کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور کوٹ کا رکھ کیا اور کوٹ سے میں آپ ستسپائی ہوں کیونکہ ایک انڈیپنڈنٹ ایجنسی ہے جو کی جاج کر کے جو ہے وہ دھوٹ کا دھوٹ پانی کا پانی کر دے بہت شکریہ دیورت مکھر جی ہم سے جڑنے کے لیے اور اس پورے مسئلے پر بات کرنے کے لیے تو یہ تھے یاجکہ کرتا دیورت چترویدی جو ہم سے بات کر رہے تھے اس پورے مسئلے پر